حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ جب بارگہر بلزت میں اپنے ساتھیوں کو لے کے آئے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِقَاتِنَا وہ موسیٰ قلیم اللہ ستر آدمیوں کو لے کر بارگاہِ خریمِ ناد میں حاضر ہوئے تھے کہ جب موسیٰ قلیم اللہ تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تھے اور قوم کے لوگوں کے سابنے تورات کو پیش فرمایا تھا تو قوم نے بن اسرائیل نے یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا کہا تھا لَنُّ مِنَلَكَ حَتَّى لَرُ اللَّهَ جَهْرَةً اے موسیٰ ہم تجھ پر ایمان نہیں لاتے جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم کل ہم کھلا دیکھنے ہی لیتے رب ہمیں برائے راست و حکم دے تب مانیں گے تو موسیٰ قلیم اللہ اپنی قوم کے ستر آفاد کو لے کر تور کے پہلو میں آئے تھے فَاخَزَتْكُ مُسَائِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تو ایک چند گھار نے ان کو پکڑ لیا تھا وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے تھے پھر رب کائنات کے حضور رب کائنات جللہ علیہ کے محبوب حضرت سیدہ موسیٰ قلیم اللہ نے دعا مانگی تھے بے پروردگارِ عالم جللہ علیہ قَالَ رُبِّ لَوْشِيْتَ اَحْلَقْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِجْعَيَا مولتا اللہ تو چاہتا تو مجھے اور ان کو پہلے ہلاک فرما دیتا اب میری قوم والے کیا کہیں گے اے موسیٰ تو ہمارے بندوں کو ہلاک کر کے آگیا مولتا اللہ تو ان کو زندہ فرما دیں رب کائنات ان ستر افراد کو پھر سے زندہ فرما دیا تھا اور موسیٰ قلیم اللہ کو فرمایا تھا تم تورات کی تلاوت کرو تو موسیٰ قلیم اللہ نے تورات کی تلاوت کی تھی تو آپ نے تورات میں امت مصطفیٰ کا ذکر پایا تھا جس طرح آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں پہلے نبیوں کے مبارک قصے ہیں موسیٰ قلیم اللہ کا حضرت حود علیہ السلام کا نوح علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کا عبراہیم علیہ السلام کا حضرت یونس علیہ السلام کا عبراہیم علیہ السلام کا پوری پوری صورتیں ہیں صورت کا نام صورت یونس ہیں سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے سورت کا نام آل عمران ہے یعنی اس طرح سورت کا نام سورہ اہود ہے سورت کا نام سورہ یوسف ہے ان نبیوں کے ذکر بھی ہیں ان کی امتوں کے ذکر بھی ہیں اسی طرح تورات میں میرے نبی کے امت کا ذکر تھا اور ان کے اصاف حمیدہ کا ذکر تھا جب ان کے اصاف حمیدہ کو حضرت موسیٰ کلمان نے پڑھا جس طرح علامہ سیوت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الخصاصی قبرہ میں حضرت سینا قاب احبار رضیاللہ عنہ کے حوالے سے نکل فرماتے ہیں قاب احبار یہودیوں کے بہت بڑے علاماتیں انہوں نے ایک یہودی عالم دین کو روتے ہوئے دیکھا تھا تو فرمایا تھا کہ میں تجھو کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس اللہ نے بنی اسرائیل کے لئے من اور صلوہ کو نادل کیا اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ و قلیم ملپر طورات کو نادل کیا میں تجھے صلی اللہ کی قسم دیتا ہوں جس رب کائنات بن اسرائیل کے لئے دریاء کو پھاڑا اور یہ سلامتی کے ساتھ پار لگ گئے پھر ان کو غرق کر دیا میں جو تجھے بتاؤں مجھے بتا کہ یہ سچ ہے کہ نہیں پھر آپ نے ان نشانیوں کا ذکر کیا تھا کیا موسیٰ قلیم اللہ نے ان نشانیوں کا ذکر کیا تھا وہ یہودی مان گیا ہاں موسیٰ قلیم اللہ نے ان نشانیوں کا ذکر کیا تھا تو موسیٰ قلیم اللہ کیا تھا وَقُتُبْ لَنَا فِي هَذِي الدُّنِيَا حَسَنَا مولا تعالی یہ نشانیاں یہ عزتیں یہ عظمتیں جو تُو نے اس نبی کی امت کو عطا فرمائیاں ہیں یہ میری امت کو عطا فرمائے وَفِي الْآخِرَةَ دُنِيَا اور آخر کی ساری بلائیاں اِنَّا هُدْنَا إِلَئِي مولا میں اور میری ساری قوم تیری جانب رجوع کر رہی ہے قَعَلَا عَذَابِ عُسِيبُ بِهِ مَنْ عَشَا رب نے فرمیتا نہیں اے موسیٰ میں جس کو چاہوں گا سزا دوں گا وَرَحْمَتِ وَسِيَتْكُلَّ شَئِي میرے رحمت ہر شئے سے وسی ہے فَسَا أَكْتُبُحَا یہ نشانیاں یہ عزتیں یہ عظمتیں میں ان کو عطا فرماؤں گا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوتُونَ الزَّكَاطَ میں ان کو عطا فرماؤں گا جو متقی ہیں پریہیدگار ہیں زکاة ادا کرتے ہیں وہم بے آیاتی نایومنون میری عطو پر امال آتے ہیں وہ کون ہے اللَّذِينَ يَتَّبِعُنَ رَسُولَ النَّبِيرُ عُمِّي وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب کی امت ہیں